اسلام علیکم پاکستان کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو بیک مائی چینل کواں کائیں کائیں کر رہا ہے لائٹ کے بنیر پہ اور فجر کی نماز کے بعد میں نے کپڑے دو دیئے تھے بچوں کے لیکن کافی دیر کے بعد سوکے تھے پھر مجھے اندر ہیٹر کے اوپر ڈالنا پڑا تو فوراں سوکے اور وہ دیکھے وہاں سے بھی کائیں کائیں کر کے اڑ جائے گا کووے بھی واپس آگے پوچھ کر جاتے ہیں سردیوں میں کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو اب کر چلتے ہیں ناشتے کی طرف یہ ہے ناشتہ میرے بیٹے کا وہ بول رہا ہے ماما یہ دعا کیوں نکل رہا ہے اندے کے اوپر سے دعا کیوں نکل رہا ہے اب ہاتھ سے لا کے وہ دعا ختم کر رہا ہے یہ جی بچوں کی پیاری پیاری سی بات ہیں اور آپ سنائیں کیسی جا رہی ہے زندگانی ہماری زندگانی ٹک ٹاک فٹ فارٹ اور یہ ہے جی ویٹامن سے برپور جوس کا گلاس ایک گلاس میں نے دیا تھا اپنے بیٹے کو اور ایک میرے پیا اور پھر چلتے ہیں واقعی طرف ہمیں اپنی صحت تخیار رکھنا چاہیے چلتے ہیں وردش کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ بھی وردش ہو رہی ہے اور دیکھیں دھوپ نکلی ہوئی ہے لیکن ہاتھی کے داند کی طرح بہت سردی تھی ہاتھی کے داند کھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں اور دکھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں اسی طرح یہاں پہ یہاں کی سردی بھی ایسی ہوتی ہے کیسی کرنے پڑی ہیں دھوپ کی تو یہ جی میرا پاؤں در پاؤں چلنا ہے لیکن بچوں کو اپنی سیفٹی کا بڑا ہوتا ہے بولتا ہے ماما آپ چین کو پکڑیں تو پھر میں قدم با قدم چلوں گا ورنہ میں گر جاؤں گا یہی عمر ہے بچوں کی پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ وقت واپس نہیں آتا تو انجوائی کیا کریں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بھدھیجے بھدھیجیاں بھانجے بھانجیوں کے ساتھ آپ کہیں بھی قید کریں یہ بچوں کا واپس نہیں لوڈ کیا تھا اب جی یہاں پہ جی گور میٹ نے یہ لگا دیا ہے وردش کرنے کے لئے کہ اگر کسی کو سٹریس ہوتا ہے تو جہاں پہ مکے مار مار کے مکے مار مار کے سٹریس ہوتا رہی کیونکہ کرونا ہے سب کچھ باندھ ہے تو جی میرے بیٹے ساپ ہی پنچ مار رہے ہیں اور آپ کی کیا مصروفیت ہے کیا ہو رہا ہے اب آتے ہیں واپس گھر کی طرف میں بنا رہی ہوں چائے اور یہ ناشتہ ہے جی میرے ان کا یہ میں نے لیا ہے دودھ اور میرے پاس ہاف پکیوی بریڈ تھی اس کے بیچ میں میں نے چیز ڈال لی اور اس کے اوپر یہ دودھ لگا رہی ہوں تو بہت اچھی مزے کی بنتی ہے کلر بھی اچھا آتا ہے اور ذائقے میں بھی زیادہ اچھی ہو جاتی ہے اگر آپ اس کے اوپر تل بھی لگا سکتی ہیں اور پیاس کے بیچ بھی لگا سکتی ہیں بلیک تل بھی لگا سکتی ہیں لیکن میں نے کچھ نہیں لگایا سوائے دودھ کے وہ اندر میں نے ڈال دی تھی ڈیرزاری چیز یہ ہے جی میرا ناشتہ یہ سے جا رہی ہے میرے ان کے لیے بہت مزے کے تھے اور اب ہے یہ لانچ میری بیٹی کے لیے اس نے یہی کھایا لانچ کرا کے بچے سکول میں لانچ لے کے جاتے ہیں لیکن گھر میں آکے کچھ نہ کچھ کھلانا پڑتا ہے یہ دیکھیں اتنے مزے کی چیز تھی نا یہ گرم گرم اتنے مزے کی یمی سی یہ دیکھیں کتنا پیارا دودھ سے کلر آ رہا ہے یہ دیکھیں گولڈن گولڈن یمی یمی سی چیز چلے جی پھر آ ہو گئی ہے جی تھوڑی سی شاپنگ یہ آگے ہیں جی انگور یہ انگور ہیں جی بغیر گھٹلی کے میری دوست رہتی ہیں جرمن میں وہ دیکھتی ہیں میرا چینل تو جی یہاں پہ آگے ہیں بغیر گھٹلی کے انگور ضرور لینا آپ بھی اور یہ ہے جی کیک اور یہ ہے جی ماسک جو ہمارے زندگی کا ایک حصہ بن چکے ہیں اور یہ ہے جی پیسٹ کڑائی کا اور یہ ہے جی پیزا ڈو بہت مزے کا یہ بھی پیزا بنتا ہے میں انشاءاللہ دیکھاؤں گی کسی ویڈیو میں آپ کو اور یہ ہے جی کاس چیز یہاں پہ کاس بولی جاتی ہے اور یہ ہے جی بندگو بھی اور یہ ہے جی کباب ویڈیٹیبل کباب اور یہ ہے جی پیرس ٹامول اگر کسی کے جسم میں درد ہے بخار ہے تو پچاس کلو سے اوپر کوئی بندہ بندی ہے تو یہ دو گولیاں اگر پچاس سے کم ہے تو ایک گولی یہ ہے جی سلاعت شید کا خیال رکھیں اور یہ ہے جی رائس چاول کا پپ اور اس کے بعد پھر میں نے بنائی تھی اپنے لئے چائے بغیر دودھ اور بغیر چینی کے بلیک ٹی اور ساتھ تھی یہ چیز یہی تھا میرا لنچ اور ساتھ آپ چائے کے ساتھ کیا لیتی ہیں لنچ میں کیا لیتی ہیں لنچ کرتی ہیں بھی کہ نہیں بہت مزے کیجئے میں نے بھی آہستہ آہستہ جو ہیں رمضان کی تیاری شروع کر دیا صفائیاں شروع کر دیا ہمارے گھر کے دروازے رنگ کرنے والے ہوئے ہوئے تھے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی آپ کو بچے بچے اپنے بابا کے ساتھ پاہر گئے تھے اور پھر آگئی رات کا ڈینر ہمارے لیے کسی نے ان کے دوست نے ہمارے لیے ڈینر بیجا جو سورینام کے ہیں بہت مزے کا ڈینر تھا یہ ہے جی کیلے اور بہت مزے کا تھا ڈینر اسی ڈینر کے ساتھ میں اکستام کرتی ہوں خدیجہ موم خدیجہ موم لائف کو سبکرائب لائک اور شیئر اور اچھا سے کمینٹ ڈیزرٹ بھی ساتھ ہے تو پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ میرے طرف سے اللہ حافظ بہت مزے کا تھا ڈینر ٹینک یو پھر مو stepping زبق